جیسٹ ماں کی شروعات ہو چکی ہے لکھنوں میں بڑے منگل کو بڑی ہی دھوم دھام سے منائے جاتا ہے اس وقت ہم علی گنج کی حنومان مندر میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بھکتوں کا تاتہ ہے بڑی سنکھیا میں بھکت صبح سے ہی کپاٹ کھول دیے گئے ہیں اور جو تمام بھکت ہیں وہ مندروں میں پہنچ رہے ہیں اور بجرنگ بلی کے درشن کر رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لمبی لائن ہے اور لوگ ہنومان جی کے درشن کرنے کے لیے لالائت ہیں بھوک چڑھا رہے ہیں مانا جاتا ہے کہ آج کے دن جو ہنومان جی کے درشن کرتا ہے اس کے سبی کشٹ دور ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں لکھنوں میں بڑے منگل کو لے گا کافی تیاریاں پہلے سے کی جاتی ہیں جگہ جگہ بھندارے کا آئیوجن کیا جاتا ہے اور بڑی سنکھیا میں لوگ پرشاد گرہن کرتے ہیں آج کے دن لوگ مندیروں میں پہنچتے ہیں خاص طور سے ہنومان جی کے درشن کر کے پوجہ پارٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ بڑی سنکھیا میں مہلائیں بھی حصہ لیتی ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مہلاؤں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو پروش ہیں وہ بھی ہیں مندیر پریسر میں سرکشا کے بھی کلے انتظام کیے گئے ہیں میٹل ڈیٹیکٹر سے لے کر سبھی پولیس کرمیوں کو مستعد کیا گیا ہے جو بھی آ رہا ہے اس کی چیکنگ کی جاری ہے اس بار مندیر میں یہ بھی خاص رکھا گیا ہے کہ لوگوں کو جو ٹرافک رول ہے اس کی بھی جانکاری دی جاری ہے فی الحال جو بڑا منگل ہے اس کو لے کر لوگوں میں اتصا ہے کافی سمیہ سے اس کا انتظار بھی کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں یہاں پر درشن کر سکے اور جس طرح سے ہنومان جی کو لوگ پوجتے ہیں اس کے علاوہ پرشاد چڑھاتے ہیں اپنی جو کامنائیں ہوتی ہیں وہ یہاں پر مانگتے ہیں فی الحال یہاں پہ میرے ساتھ مندر کے سیوک ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے آخر جانیں گے کی بڑا منگل کی کیا مہتوطہ ہے پنڈی جی کیا مہتوطہ ہے دیکھئے یہ علی گنجھان مان جی کی بڑی مہتوطہ ہے سترہ سو بانبے سے اٹھارہ سو دو کے بیچ میں تاتکالین عوض کے نباب جو ہے محمد علی ساہ کی بیگم رویہ کو جب سنتان نہیں ہوا تو ادھر ہیویٹ پالٹیکنک طرف ان کو سوپ نہ ہوا کہ نہیں وہاں جا کر کے منت کریں ملکی تو گربوتی ہی سنتان ہوا اور تب سے جو ہیں ان لوگوں کے من میں ایک سپنا آیا کہ نہیں وہاں مہنمان جی کی مرتی گڑی ہوئی ہے اور پھر نباب صاحب چاہتے تھے کہ اس پار لے آ کے مرتی کو امام باڑے پاس چاہتے تھے لیکن مہاوت جب ہاتھی پر رکھا مرتی کو جو ہے یہیں آ کر کے ہاتھی رک گیا پھر آگے نہیں بڑھا کہ انہوں نے یہیں اصحافت کروا دیا مندر کو اور علی گنجھان مان جی کی بہت بڑی مہیمہ ہے اس بار چار منگل لگ رہا ہے اور پورے سہر میں چاروں منگل میں یہ رہتا ہے کہ بھاکت جو ہے جب تک یہاں درسن نہیں کر لیتے ہیں اور گیت گاؤں گا تو اور اچھا لے گا کہ علی گنجھان مان جی کا مہیمہ یا پرم پار بھا اور جے ان کے من سے بھا جی بیڑا او کر پار بھا جیٹھ ماں ہمیں میلا ان کر بڑا جور دار بھا جیٹھ ماں ہمیں میلا ان کر بڑا جور دار بھا علی گنجھان مان جی کا مہیمہ یا پرم پار بھا اور لیٹ لیٹ کے مندیر آنے میں درسن کا سو تار بھا اور سندر بستر مالا لڈو چڑھت بارم بار بھا علی گنجھان مان جی کا مہیمہ یا پرم پار بھا جے ان کے من سے بھا جی بیڑا او کر پار بھا یہ کہہ کہ اصلی بات بتانے جا رہا ہوں کہ اور دیوتا چتنے دھرہیں ہنمان جی کیاں جو آئے گا سب کچھ لٹا دیتے ہیں یہ اتنا جلدی بردان دیتے ہیں اس پر بھی دو لائن سکھئے کہ بیرہ نومت سے مانگوں میں کیا یہ تو سب کچھ لٹاتے رہیں گے بلبدی کے ساغر دکھتے صدا گیان کی گنگہر دم بہاتے رہیں گے پربرام کا کام کیے مان سے تینوں لوگ کا میں الگا جگہتے رہیں گے اور کام یدبت کیے ہیں گناہوں میں کیا بیر بجرنگ بولی کہاتے رہیں گے بولیے بجرنگ بولی کی کافی مہتوحض کا کس طرح سے تیاریاں ہوتی کیونکہ بڑی سنکھیا میں بھکت بھی آتے ہیں علی گن جو ہنومان مندر ہے یہاں پر بڑی سنکھیا میں لوگ آتے ہیں میلا بھی لگتا ہے تو کس طرح سے آپ لگتا ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ چلو چلے علی گن جمیلا ہنومت کا دیکھو کھیلا واتوں میں یہاں پر آنے پر آدمی کی اچھا پوری ہوتی ہے منتے لوگ مانتے ہیں دیکھیں گھنٹرہ بادنے کے لیے لگا ہوا ہے برابر لوگ گھنٹرہ بانتے ہیں اور یہی سے جو میلا لگنے لگا تو پورے سہر میں آج لگنو جو ہے پورے بیشو میں اس کے لیے پرسید ہو گیا ہے کہ بڑا منگل پر چاروں منگل آپ دیکھیں گے کہ گلی گلی بھنڈارہ لگ رہا ہے ہر بھگ کے من میں بھگوان رام کے پرتی بھگوان ہنومان جی کے پرتی ایک ایسی دھارنا اور بھائی چارہ یہاں ایسا نہیں ہے ہر سمپردائے کے لوگ آ کے درسن کرتے ہیں سب کی اچھا کے منوں کامنا ہنومان جی پوری کرتے ہیں یہی جو ہے ان کا جو ہے پرباہو ہے اور یہ بھی بتا دیں جو پہلے منگل کو نہیں آ پاتا ہے کسی کارن سے باہر رہتا ہے ہم تو جو ہیں دیکھے ہیں سن ستاسی سے یہاں دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم دلی سے درسن کرنے آئے ہیں فلائٹ سے آتے ہیں لوگ یہ مندیر کے سیوک ہیں جو یہاں کی مہتوطہ بتا رہے تھے کہ جو ہنومان جی کی مندیر ہے یہاں پہ بڑی سنکھیا میں بھگت آتے ہیں خاص طور سے جو بھگت پہلے بڑے منگل کو نہیں آتے وہ باہر سے کیونکہ اس بار چار منگل پڑھلا ہے بڑا منگل تو لوگ آئیں گے درشن کریں گے فلحال لوگوں میں اتصا ہے جوش ہے جو سیوک تھے مندیر کے ان کو بھی آپ نے دیکھا سنا کس طرح سے اتصاہ وردن لوگوں کا کر رہے ہیں اور ہنومان جی کے جو گن ہیں وہ گا رہے ہیں کہ میں پسند آشیش کمار کے ساتھ کفیلو رحمان بھارت سمچال لکھنو